سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موبائل کی سہولت نہیں ہے ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے یہ توبہ توبہ کا مقام ہے اگر بزدل بارتی فوج نے ستائیس روز سے کشمیریوں کو ورکرفی نافذ کیا ہوا ہے میں اس موقع پر پاکستان کی برنی فوج سے اور امران خاصے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر کشمیر پر حملہ کر دیں اور فوری طور پر کشمیر پر حملہ کر دیں اور دلی پر ایٹرمم گرا دیں جب تک کشمیری ازاد نہیں ہوتے اس وقت تک دلی اور بارت کے تمام شہروں پر ایٹرمم گرا جائیں یہ توبہ توبہ کا مقام ہے اور بارتی قوم کو سبق سکایا جائے کہ اگر کشمیری دکھ میں ہیں تو بارت کا بچے بچے میں وہ دکھ پہنچنا چاہیے وہ درد پہنچنا چاہیے جو درد جو کشمیریوں کو مرہ رہا ہے وہ بارت کے بچے بچے کو ملنا چاہیے اور اس سنسلے میں پاکستان کو دلی پر ایٹرمم گرانا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ کشمیر کو انہوں نے کس طرح آسٹیج کیا ہے یہ توبہ توبہ جانا چاہیے اور توبہ توبہ ستائیس روز سے کرفیو نافذ ہے توبہ توبہ جی توبہ توبہ کا مقام ہے کہ آج ستائیس روز ہو گئے ہیں کشمیر میں مسلسل بارت کی بزدل سینہ بارت کی بزدل فوج نے نہتے کشمیریوں کو یرنگال بنایا ہوا ہے وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے لوگ دعائیوں کے لیے ترس رہے ہیں دمار جو آسٹالوں میں جانے کے لیے ترس رہے ہیں لوگوں کو خوراک نہیں میر رہی لوگوں کو بھیلی نہیں میر رہی لوگوں کو پانی نہیں میر رہا لوگوں کو جو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے موبائل کی سہولت نہیں ہے ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے یہ توبہ توبہ کا مقام ہے کہ بزدل بارتی فوج نے ستائیس روز سے کشمیریوں کو اور کرفیو نافذ کیا ہوا ہے میں اس موقع پر پاکستان کی برری فوج سے اور امران خاصے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر کشمیر پر حملہ کر دے اور فوری طور پر کشمیر پر حملہ کر دے اور دلی پر ایٹم ام گرا دے جب تک کشمیری ازاد نہیں ہوتے اس وقت تک دلی اور بارت کے تمام شہروں پر ایٹم ام گرا جائیں یہ توبہ توبہ کا مقام ہے اور بارتی قوم کو سبق سکایا جائے کہ اگر کشمیری دکھ میں ہیں تو بارت کا بچے بچے میں وہ دکھ پہنچنا چاہیے وہ درد پہنچنا چاہیے جو درد جو کشمیریوں کو مرہ رہا ہے وہ بارت کے بچے بچے کو ملنا چاہیے اور اس سنسے میں پاکستان کو دلی پر ایٹم ام گرانا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ کشمیر کو انہوں نے کس طرح آسٹیج کیا ہے یہ توبہ توبہ کرانا چاہیے اور توبہ توبہ ستائیس روز سے کرفیو نافذ ہے توبہ توبہ جی توبہ توبہ کا مقام ہے کہ آج ستائیس روز ہو گئے ہیں کشمیر میں سلسل بھارت کی بزدل سینہ بھارت کی بزدل فوج نے نہتے کشمیریوں کو یرنگال بنایا ہوا ہے وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے لوگ دعائیوں کے لیے ترس رہے ہیں دمار جوہ آصبتالوں میں جانے کے لیے ترس رہے ہیں لوگوں کو خوراک نہیں مرے رہی لوگوں کو بیجیو نہیں مرے رہی لوگوں کو پانی نہیں مرے رہا لوگوں کو جو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے موبائل کی سہولت نہیں ہے یہ توبہ توبہ کا مقام ہے اگر بزدل بارتی فوج نے 27 روز سے کشمیریوں کو ورکرفی نافذ کیا ہوا ہے میں اس موقع پر پاکستان کی برری فوج سے اور امران خاصے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر کشمیر پر حملہ کر دیں اور فوری طور پر کشمیر پر حملہ کر دیں اور دلی پر ایٹم ام گرا دیں جب تک کشمیری ازاد نہیں ہوتے اس وقت تک دلی اور بارت کے تمام شہروں پر ایٹم ام گرا جائیں یہ توبہ توبہ کا مقام ہے اور بارتی قوم کو سبق سکایا جائے کہ اگر کشمیری دکھ میں ہیں تو بارت کا بچے بچے میں وہ دکھ پہنچنا چاہیے وہ درد پہنچنا چاہیے جو درد جو کشمیریوں کو مرہ رہا ہے وہ بارت کے بچے بچے کو ملنا چاہیے اور اس سنسلے میں پاکستان کو دلی پر ایٹم ام گرانا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ کشمیر کو انہوں نے کس طرح آسٹیج کیا ہے یہ توبہ توبہ اور توبہ توبہ ستائیس روز سے کرفیوں نافذ ہے توبہ توبہ